موسیقی موسیقی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی عالمی سطح پر ایک اور کامیابی سلامتی گانسل کے بعد کشمیریوں پر مظالم کی امریکی ایوانوں میں گونچ کانگرس کی امور خارجہ کمیٹی میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی کانگرس ایشیا سب کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی جلد سماعت کرے گی گزشتہ ہفتے امریکی نجات کشمیریوں سے لاکڈاؤن کے حالات سنیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق مزید جاننے کا منتظر ہوں امریکی رکنے کانگرس بریڈ شرمن وزیر خارجہ شاہ محمد پریش نے کشمیر ایشو پر امریکی امور خارجہ کمیٹی کا اجلاس ہونے کا اعلان بڑی پیش رفت قرار دے دیا کہا کہ امور خارجہ کمیٹی کا اجلاس عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر مزید اجاگر گریگا امریکی کانگرس کی ایشیا سب کمیٹی کا کشمیر میں بھارتی مسالم کا نوٹس لینا بڑی بات ہے مقبوضہ کشمیر میں ستائیس میں روز بھی کرفیو موبائل فان انٹرنیٹ سرویس اور ٹی وی نشات بند مواصلات کا نظام مکمل طور پر موطل بچوں کے لیے دور زندگی بچانے والی عدویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلط ہے مسلمانوں کی نسل کشی پر ریپورٹس دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بچنی چاہیے بھارتی عالمی میڈیا مسلمانوں کی نسل کشی پر ریپورٹس جاری کر رہا ہے کشمیر کا غیر قانونی الحق مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ٹویٹ موڈی آر ایس ایس نظریہ کو پروان چڑھانے لگا کشمیر کے بعد آسام پر بھی قیامت ڈھا دی انیس لاکھ سے زائد مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر دی رد عمل سے بچنے کے لیے ریاست میں اسی ہزار سیکیورٹی اہلکار تائینا بھارتی فورسز کی حراست سے لاپتا کشمیریوں پر ریپورٹ جاری کشمیر میڈیا سارویس کے مطابق موسیقی 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 بھارتی کانفرنس پاکستان میں موجود سفارتکاروں اور برطانوی یورپی ارکان پارلمنٹ کو مدو کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کانفرنس کے اختتامی سیشن سے صدر یا وزیراعظم خطاب کریں گے موسیقی 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 وزیراعظم پنجاب سردار اسمان مزدار نے کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان کی اپیل پر ہر شہر میں بھارتی ظلم کے خلاف پر زور آواز بلند کی گئی زبردست عوامی اشتہات سے کھلا پیغام گیا کہ پاکستان اور کشمیر جدا نہیں ہو سکتے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی شانہ بچانہ ہے مقبوضہ جمع کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور ستر سال سے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کرے کشمیر میں حالات سنگین انسانی علمی کا پیش خیمہ بن رہے ہیں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا جب بھی کرفیو اٹھا بھارت کو یہی آواز آئے گی کہ وہ کشمیر سے نکل جائے ہوریت راہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں ستائیس روز سے جاری کرفیو نے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی ہے جنت نظیر وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے بنیادی حقوق پر جبری پابندیوں نے کشمیریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس کر دیا مقبوزہ کشمیر میں بچوں کو تعلیم اور مریضوں کو علاج میسر نہیں ہے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کی ہندو برادری کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی عمر کوٹ میں جلسہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کریں گے عرباب غلام رحیم علیم عادل شیخ اور دیگر رہنوہ سٹیج پر موجود جلسے میں ہندو کمیونٹی کی بڑی تعداد شرک پاکستان میں تمام اقلیتی برادری کو یک سا حقوق حاصل ہیں اقلیتی برادری کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا بابا گرو نانا کے پانچ سو بچاسویں جنم دن کے موقع پر لاہور میں کنونشن سے خطاب پھر دوست عاشق آیوان نے کہا کہ کشمیر میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے مودی کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے سکھ برادری کا پاکستان کم پسند چہرہ دنیا کو دکھائے سربرا جے یو آئی مولانا فرسو رحمان کا آساد کشمیر میں انیس ستمبر کو آسادی مارچ نکالنے کا فیصلہ مقبوسہ کشمیر کی آسادی تک جے یو آئی فی اپنے جدوچوہت جاری رکھے گی احتساب عدالت کراچی نے پاکستان سٹیل میلز کرپشن ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا نیب ملزبان کے خلاف احتساب عدالت میں الزام ثابت کرنے میں ناکام سابق شیرمین مہین آفتاب اور ڈائریکٹر فانانس سٹیل سمین ازغر کو بری کر دیا گیا وزیر ملوی شیخ رشید کہتے ہیں کہ امران خان کو جانتا ہوں وہ کسی قیمت پر این آر او نہیں دیں گے کہا کہ مرکز میں نون لیگ ٹو بننے جا رہی ہے نون لیگ ٹو کی قیادت شہباز کرتے ہیں یا چہدری نصار کچھ نہیں کہہ سکتا میں کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف میری پارٹی کے آدمی ہیں آسف علی زرداری کے خیرخواہ کچھ دینے دلانے کے لیے کوشہ ہیں نون لیگ بھی کچھ دینے پر تیار ہو جائے تو بات بن سکتی ہے عوام کے لیے اچھی خبر کی ہے کہ پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے سمری پیٹرولیم دیویجن کارسال پیٹرول چار روپے لائی ڈیزل پانچ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں چار روپے فری لیٹر کمی کی تجویز دمیسٹک کرکٹ میں بہتر کارکت کی دکھانے والے کھلاریوں کی مرافع میں اضافہ نئے سٹرکچر کے مطابق سوالہ ریجنز چھائے اسوسییشنز میں زم چیرمن پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں کہ کرکٹ کے مایار میں بہتری لانا پی سی بی کی اولین ترجی ہے نئے دمیسٹک سٹرکچر سے کرکٹ میں بہتری آئے گی کوہستان میں تحصیل کندیا کے علاقے بگڑوں میں پول ٹوٹنے کے باعث مسافر وین نالے میں گر گئے چوبیس افراد جانبھاق ڈی پیو کوہستان نے کہا ہے کہ مسافر وین میں کتیس افراد سوار تھے تعلق ایک ہی خاندان سے ہے گاڑی کندیا بارے گو سے کمیلا جا رہی تھی دیگر کے تلاش جاری ہے اور محقمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، راولپنڈی، گجنوالا، لاہور، سرگودہ، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، دیجی خان بہاولپور میں بارش کی پیش کوئی ہزارہ، پشاور، کوہار، یوب، کلاغ، ڈویزن، کشمیر اور گلگج پلتستان میں بھی بارش متواقع مالکن، برنو، میرپور خاص، کراسی ڈویزن میں بھی بادل برسیں گے ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی